بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم انوار الحدیث کو آگے کنٹنیو کریں گے سلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے ترمزی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے بے حقیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے پھر اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے اور جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے ترمزی نوٹ جو لوگ قرآن شریف یا آواز سننے سنانے میں مشغول ہوں یا پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوں انہیں سلام نہ کیا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے جب تو گھر میں داہر ہو تو گھرولوں کو سلام کر کیونکہ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا ترمزی حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سلام کرنے میں غیروں کی مشابت اختیار کرے وہ ہم سے نہیں ہے یہود و نصارہ کی مشابت نہ کرو یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے ہے تیرمزی مشکوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات بد مذہبوں سے ہو انہیں سلام نہ کرو ابن ماجہ انتباہ خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ زبان سے جواب دے دوسرے یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے بھار شریعت دور مختار اور شامی جلد پنجم سواد 275 میں ہے کسی نے خط میں لکھا کہ فلان کو سلام کہو تو مکتوب علیہ پر اس کا سلام پہنچانا واجب نہیں اگر پہنچائے گا تو سواب پائے گا کسی نے کہا کہ فلان کو میرا سلام کہہ دینا اور اس نے وعدہ کر لیا تو سلام پہنچانا واجب ہے اگر نہیں پہنچائے گا تو گناہگار ہوگا فتوہ عالمگیری وابر السلام میں ہے شامی میں ہے کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھر اس کو جس نے سلام بھیجا ہے یعنی یوں کہے علیکہ وآلہ السلام فتوہ عالمگیری جل پنجم بابر السلام میں ہے اور شامی میں بھی ہے وظاہرہو ووجوب انتباہ خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ زبان سے جواب دے دوسرے یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے بہار شریف کسی نے خط میں لکھا کہ فلان کو سلام کہو تو مکتوب علیہ پر اس سلام کا پہنچانا واجب نہیں اگر پہنچائے گا تو سواب پائے گا کسی نے کہا کہ فلان کو میرا سلام کہہ دینا اور اس نے وعدہ کر لیا تو سلام پہنچانا واجب ہے اگر نہیں پہنچائے گا تو گناہگار ہوگا فتاوہ عالمگری باب السلام میں ہے اور شامی میں بھی ہے کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھر اس کو جس نے سلام بھیجا ہے یعنی یوں کہے علیکہ وعلیہ السلام فتاوہ عالمگری جلد پنجم باب السلام میں ہے اور شامی میں بھی ہے مسافہ حضرت برہ بن عازف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے ترمزی حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں مسافہ کیا کرو اس سے کینا دور ہوگا حضرت زارہ جو وفد عبدالقدیس میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم جلد جلد اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور ہم نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسا دیا ابو دعود مشکوہ انتباہ دینی پیشوہ کا ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے حضرت شیخ عبدالحق محددست اہل ویرحمت اللہ تعالی علیہ اشعال المعات جلد چہارم سوارد اکیس پر فرماتے ہیں کہ یعنی پرہیزگار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ مستحب ہے اور وفد عبدالقیس کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اس حدیث شریف سے پاؤں چوملے کے جواز ثابت ہوا یعنی برکت کے لئے عالم اور پریزگار آدمی کا ہاتھ چومنا جائز ہے ہر نماز باجمات کے بعد بھی مسافہ کرنا جائز ہے دور مختار کتاب الخطر و الباہ باب الاستبراہ میں ہے یعنی بعد نماز اثر بھی مسافہ کرنا جائز ہے اور فقہ نے جو اسے بدت فرمایا تو وہ بدت مباہ حسنہ ہے جیسا کہ امام نووی نے اپنے اسکار میں فرمایا اسی کے تحت رد المختار میں ہے یعنی امام نووی نے فرمایا کہ ہر ملاقات کے وقت مسافہ کرنا سنت ہے اور فجر و اثر کی نماز کے بعد جو مسافہ کا رواج ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں شیخ ابول حسن بکری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و اثر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بنا پر ہے جو امام نووی کے زمانے میں تھی ورنہ ہر نماز کے بعد مسافہ کا یہی حکم ہے یعنی جائز ہے وہابی غیر مقلد دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے کو ناجائز اور خلاف حدیث بتاتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے حضر شیخ عبدالحق مہدس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشاء علمات ترجمہ مشکوہ جل چہارم سواد بیس پر فرماتے ہیں یعنی ملاقات کے وقت مسافہ کرنا سنت ہے اور دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے اور حدیث کریمہ میں جو لفظ ید مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مسافہ کا استدلال صحیح نہیں اس لیے کہ ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ موزہ جوتا اور دستانہ وغیرہ اس میں واحد کا لفظ بور کر دونوں مراد لیے جاتے ہیں مثلا زید نے ہاتھ سے پکڑا یعنی دونوں ہاتھ سے اور پاؤں سے چلا یعنی دونوں پاؤں سے اور آنکھ سے دیکھا یعنی دونوں آنکھوں سے اور کہا جاتا ہے زید نے جوتا پہنا یعنی دونوں جوتے یہ محاورہ ہند ایران اور عرب میں سب جگہ مسلم ہے ورنہ حدیث شریف کہ یہ مطلب ہو جائے گا کہ صرف ایک ہاتھ کی کمائی بہتر ہے یعنی دونوں ہاتھ کی کمائی بہتر نہیں اور مشہور حدیث کہ یہ مطلب ماننا پڑے گا کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کے صرف ایک ہاتھ سے مسلمان امان میں رہیں اور دوسرے ہاتھ سے تکلیف میں ماں باپ کے حقوق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ظلیل و رسوہ ہو کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داہل نہ ہوا حضرت معویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارس کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے حضور سے مشورہ لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں ارشاد فرمایا کیا تیری ماں ہے عرص کیا ہاں فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لئے صبح ہی کو جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدا تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کو جھنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے ایک شخص نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں حضور نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے اور جو ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات قبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے ارس کیا یار صدر اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے فرمایا ہاں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لئے حاضر ہو تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے والا لکھا جائے گا انیس حروف کی حکمتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی انیس پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے دوسری ہو بھی یہ بھی ہے رحمان الرحیم کے انیس حروف عطا فرمائے گئے پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اللہ عزوجل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے رحمت الہی کا حصول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے جب اس نے اپنا مو پھیرا اس کی رحمت بھی پھیر جاتی ہے اولاد کے حقوق حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو عدب سکھائے تو اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے ترمزی حضرت عیوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کے لیے باپ کا کوئی اتیہ اچھی تربیت سے بہتر نہیں ہے بہکی مشکوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی پرورش میں دو لڑکیاں بلوک تک رہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ بلکل پاس پاس ہوں گے یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیاں ملاکل فرمایا کہ اس طرح مسلم حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے اور وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف متلقہ یا بیوہ ہونے کے سبب واپس لوٹائی اور تمہارے سوا کوئی اس کا کفیل نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کو عدب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کرے یہاں تک کہ خدا ان کو مستغنہ کر دے یعنی کو واجب کر دے گا ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ اور دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش پر کیا سواب ہے حضور نے فرمایا دو کا سواب بھی یہی ہے راوی کہتے ہیں کہ اگر سوابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریافت کرتے تو ایک کی نسبت بھی حضور یہی فرماتے شرح سننا مشکوہ انتباہ بچے کا اچھا سا نام رکھے برا نام نہ رکھے کہ برے نام کا برا اثر ہوگا تو تربیت قبول نہ کرے گا ماں یا کسی نیک نمازی عورت سے دو سال تک دودھ پلوائے پاک کمائی سے ان کی پرورش کرے کہ ناپاک مال ناپاک عادتیں پیدا کرتا ہے کھیلنے کے لیے اچھے چیز جو شرن جائز ہو دیتا رہے بہلانے کے لیے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے جب کچھ خوشیار ہوں تو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ماباپ اور استاد وغیرہ کی تعظیم کا طریقہ بتائے نیک استاد کے پاس قرآن مجید پڑھائے اسلام و سنت سکھائے حضور سید عالم کی تعظیم و محبت ان کے دل میں ڈالے کہ یہی اصل ایمان ہے جب بچے کی عمر سات برس ہو جائے تو نماز کی تعقید کرے اور جب دس برس کا ہو جائے تو نماز کے لیے سختی کرے اگر نہ پڑھے تو مار کر پڑھائے وضو غسل اور نماز وغیرہ کے مسائل بتائے لکھنے اور لڑکی سے شادی کر دے اور وراثر سے اسے ہرگز محروم نہ کرے اور لڑکیوں کو سینہ پرو نہ کھانا اور کھانا پینہ سکھائے سورہ نور کی تعلیم دے اور بیٹوں سے زیادہ ان کی دل جوئی کرے نو برس کی عمر سے ان کی خاص نگیدات شروع کرے شادی برات میں جہاں ناچ گانا ہو وہاں ہرگز نہ جانے دے ریڈیو سے بھی گانا بجانا ہرگز نہ سننے دے جب بالک ہو جائے تو نیک شریف النص لڑکے کے ساتھ نکاح کر دے فاسق و فاجر خصوصاً بد مذہب کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرے رضا الہی کے لیے آجزی کی فضیلت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے اتنی سی آجزی احتیار کرتا ہے پھر سیدنا عمر نے اپنی ختیلی کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اتنی بلندی اتا فرماتا ہوں یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر نے اپنی ختیلی کو آسمان کی طرف بلند کر دیا حضرت سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اللہ افو درگزر کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور جو اللہ عزوجل کے لئے آجزی کرتا ہے اللہ عزوجل اسے بلندی اتا فرماتا ہے بھائی بغیرہ کے حقوق حضرت سید بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے کہ باپ کا حق پیٹے پر بے حقی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منانا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پیڑے میں شریک کرے اللہ تعالی اس کے لئے جنت واجب کر دے گا شرع حضرت انس نے کہا حضور نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اسی کے پہلو میں بھوکا رہے حضرت انس نے کہا حضور علیہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ علیہ سے سوال کیا کہ کون سا عمل مجھے اللہ عزوجل کے غزب سے بچا سکتا ہے فرمایا خوصہ نہ کیا کرو چوری اور شراب نوشے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مخاری مسلم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے پاس ایک چور لائے گیا تو اس کا ہاتھ کٹا گیا پھر حضور نے فرمایا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے ترمزی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ روایت ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جوا کلنے والا احسان جتانے والا اور شراب کا عادی جنت میں داہل نہ ہوگا حضرت ابو عمامہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیئے گا میں اس کو اسی کے مثل پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو مقدس خوزوں میں سے شراب تحور پلاؤں گا احمد مشکو حضرت وائل حضر عمیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا وہ دعا نہیں ہے بلکہ وہ خود بیماری ہے مسلم شریف حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شراب پیئے اسے درے مارو اور جو شخص چوتھی مرتبہ شراب پیئے اسے قتل کر دو ترمزی انتباہ اگر حکومت اسلامی ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جاتا اور شراب پینے والے کو اسی درے مارے جاتے موجودہ صورت میں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ مسلمان ان کا بائی کٹ کریں ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹنا اور کسی قسم کے اسلامی تعلقات نہ رکھیں تا وقت کہ وہ لوگ توبہ کر کے اپنے افعال قبیحہ سے باز نہ آ جائیں اور اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں جھوٹ حضرت ابن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنا فسکو فجور ہے اور فسکو فجور دوزخ میں لے جاتا ہے مسلم شریف حضرت ابن عمر نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کیا مومن بزل ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہوتا ہے فرمایا نہیں بے حقی مشکوہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرتا ہے اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے چار جھوٹے دعویدار اللہ عزوجل کی محبت کا دعویدار مگر اللہ عزوجل کے حرام کردہ کاموں سے نہ بچنے والا محبت رسول کا دعویدار مگر غریبوں کو اہمیت نہ دینے والا طالب جنت ہونے کا دعویدار مگر راہ حدا عزوجل میں خرچ کرنے سے کترانے والا جہنم سے خوف رکھنے کا دعویدار مگر گناہوں سے پرہیز نہ کرنے والا چھے افراد پر بھلائی کا دروازہ بن اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے نیمتوں پر شکر نہ کرنے والے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والے مرنے والوں کی تجہیز و تقفین میں حصہ لینے کے باوجود عبرت نہ پکڑنے والے دولت ہونے کے باوجود آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنے والے گناہوں کی کسرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والے چار نصیحت ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت اللہ العظم فرماتے ہیں میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام رحم رحم اللہ تعالی کی صحبت میں رہا ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وسیعت کی جب لوگوں میں جاؤ تو ان چار باتوں کی نصیحت کرنا جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے وہ رضا الہی عزو جل سے مایوس ہو جائے جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا اس آوڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹونیو کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ